مجموع البحرین آپ بغور سماعت کریں دو بڑے سمندر جو اوصاف میں نے گنائے ان دونوں اوصاف کے حامل ہمارے اور آپ کے علاقے کے دو عظیم بزرگ جہاں سے ہماری عقیدت وابستہ ہے جہاں سے ہماری محبت وابستہ ہے جہاں سے ہماری اور دیگر ضرورتیں وابستہ ہیں یہ دونوں بزرگ جسے عام طور پر بڑے حضرت چھوٹے حضرت کہا جاتا ہے جن دونوں بزرگوں کا مزار مقدس نولپور شریف میں مرجع خلائق ہے پہلے بزرگ بزرگ اول جن کا میں نام نامی اسم گرامے لینا چاہتا ہوں وہاں ہے متوکل علاللہ تاج الاسفیہ جامع شریعت و طریقت حضرت حافظ حاجی حافظ یہ بزرگ ہیں مولانا الشاہ مرزا قدب الدین نوراللہ مرقدہو اور دوسرے بزرگ ہیں تاج الاسفیہ حضرت حافظ خاجہ نیاز محمد ملیہ بادی قدسہ سر یہ دونوں بزرگ جو نولپور شریف میں آرام فرما ہیں جن سے ہم جماعت آل سنت کے غلاموں کی عقیدت محبت وابستہ ہے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ان دونوں بزرگوں کی آپسی ملاقات کا ایک چھوٹا سا منظر پیش کر رہا ہوں ہوں حضرت خاجہ نیاز احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پلٹن گورنمنٹ حکم کے مطابق بنارس میں ٹھہری ہوئے ہیں اس مدت میں خاجہ صاحب اور ان کی پلٹن کے دوسرے مسلم فوج سپاہ بازار آنا جانا کرتے تھے اور نماز کا وقت ہو جاتا تو آج جو گیان وافی مسجد ہے بنارس میں جس کے تعلق سے ترہ ترہ کی جھوٹی خبریں اڑائی جا رہی ہیں سچائی یہ ہے کہ گیان وافی مسجد بہت پہلے سے ہے اور مسجد ہی ہے اس کے اندر نہ کوئی مندر ہے نہ کچھ ہے بلکہ وہ ہمیشہ سے مسجد ہی مسجد ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ مسجد ہے تو میں یہ ارض کر رہا تھا کہ حضرت خاجہ نیاز احمد صاحب قبلہ اپنے دوسرے سپاہیوں کے ساتھ جب بازار آنا جانا کرتے زورت کے تحت نماز کا وقت ہو جاتا خصوصیت کے ساتھ مغرب کا یہ لوگ گیان وافی مسجد میں نماز تھے مسجدی کے حجرے میں ایک بزرگ قیام پذر تھے صرف نماز کے وقت میں حجرے سے نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے اور پھر تشریف جو ہی باہر تشریف لاتے عقیدت مندوں چاہنے والوں اور محبت کرنے والوں ایرادت مندوں کی ایک بھیل لگ جاتی اور حضرت کی طرف کشاں کشاں چلیا مسلم سپاہیوں نے متعدد بار ملاقات کی کوشش کی مگر ناکام رہا نماز کے بعد حضرت فوراں حضرے میں داخل ہو جاتے ملاقات کا موقع نہیں مل پاتا سپاہیوں نے اپنی اس ناکامی اور عدم ملاقات کا تذکرہ حضرت خاجہ صاحب یعنی خاجہ نیاز احمد صاحب قبلہ علی رحمہ سے خاجہ صاحب قبلہ علی رحمہ نے فرمایا چلو آج ملاقات کیا بات ماشاءاللہ یہ ربط بھی کیا ربط محبت ہے دل یہاں دھڑکا آواز وہاں پہنچی خاجہ صاحب قبلہ نے کیا جاتی ملاقات ہوگی نے فرمایا حضرت مول خاجہ صاحب کے ساتھ تمام مسلم سپاہی نماز مغرب کے لئے گیان الوابی مسجد حاضر ہو گئے خاجہ صاحب نے تمام سپاہیوں کو کہا کہ آپ لوگ سنت عدا کر کے فوراں دروازے کے خجرے کے دونوں جانب عدب سے کھڑے ہو جائے سب نے ایسے ہی کیا سلام و مسافہ میں کچھ تاخیر ہوئی جب تک خاجہ صاحب بھی وظیفہ سے فارغ ہو کر آگئے سلام کے بعد مسافہ کیا ان بزرگ نے فرمایا میاں تم نے تمہیں رہا ہاتھی توڑ دیا جو بزرگ کو خجرے میں تشویر لیاتے ہیں انہوں نے فرمایا تمہیں رہا ہاتھی توڑ دیا تمہارا مکان کہاں ہے خاجہ صاحب نے ارضی کہ کہ حضور ملیح آباد لکھنو پھر انہوں نے فرمایا کہ صبح ملیح ملاقات کرو صبح ملیح ملو کیا بات ہے ادھر تو لوگ مہینوں درمہینیں ملاقات کے لئے پریشان رہے لیکن ایک ہی جھلک اپنے چہیتے پر ڈالی حکم فرمایا صبح ملاقات کرو یہ حکم فرمانے والے بزرگ جو حجرے میں تشویر لیاتے تھے یہ وہی بزرگ ہیں جنہیں دنیا عارف بللہ صاحبِ استقامت و کرامت صاحبِ حیبت و جلال حضرت مونہ شاہ مرزا قدب الدین قدسہ صرحو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ سطودہ صفات کے نام سے جانتی ہے جو خوشنصیبی کا باعث ہے کہ ان کا مزار مقدس آج بھی خلق کا اور عوام کا مرکز و مجمع بنا ہوا ہے حاجہ صاحب نے فرمایا کہ 1896 میں اسی مسجد میں پہلی مرتبہ مرزا صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا یعنی مرزا قدب الدین صاحب سے اور آج تک ان کی صحبت سے جدہ نہ ہوا جدہ نہ ہوا جبکہ مرزا صاحب کا قیام نوالپور میں تھا اور خاجہ صاحب کی پلٹن گورنمنٹ آقام کے مطابق پورے حدود سلطنت میں گرشت کتی رہتی تھی اب یہ کیسی ملاقات ہوتی تھی کیسے ایک دوسرے سے ملتے تھے اس طرح سے جبکہ کافی بود اور دوری ہے لیکن اللہ والوں کی شان ہی جدہ گانا ہے اس لیے کہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہم کھولتے ہیں دیدار کے لیے یا بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اور ایسا کیوں نہ ہو خاجہ صاحب اور مرزا صاحب علیہم الرحمت الرزوان ایک دوسرے سے بارہاں ملتے تھے جبکہ بود مکانی کا یہ عالم ہے کہ ایک کونے میں یہ ہیں دوسرے کونے میں وہ ہیں کئی سے ملتے تھے کس طرح ملتے تھے یہ جانے یہ جانے ان کا رب اللہ تعالیٰ اپنے ان چنینہ بندوں کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے جو ہماری سوچ ہماری سمجھ ہمارے سنس ہمارے خیال ہماری فکر ہمارے تخیل سب سے باہر اللہ تعالیٰ ان بزرگوں سے ہمیں محبت کرنے کی بے پناہ توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ